جائزہ اور پیمائش عزیز اللہبہ آج کے اس لیکچر میں ہم جائزہ اور پیمائش پر بات کر رہے ہیں عام ان کے مختلف صورتوں پر اقسام پر باعتبار مدت زبانی اعتبار سے کس کس طرح کا جائزہ کس کس نوعیت کی پیمائش آپ اپنے تعلیمی سفر میں یا تدریسی عمل میں شامل کر سکتے ہیں سو اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے اب ہم بات کریں گے سہماہی جائزہ پر تین ماہ کے بعد جو لیا جاتا ہے تعریف اس کی کیا ہے کہ تین ماہ کی زیلی مدت کی تکمیل پر منعقد کی گئی جامع جانچ کو ہم سہمای جائزہ کہتے ہیں اب اسی تعریف کو اگر ہم لوگ ملحوظ خاطر رکھیں تو عزیز طلبہ دو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں پہلا ہے زیلی منزل کی تکمیل اور دوسرا ہے جامع جانچ اب زیلی منزل کی تکمیل کیا ہوتی ہے ہم لوگ اپنے سبق کو اپنے نساب کو رادر ہم مختلف سٹیپس میں مختلف حصوں میں اور میجر حصوں میں اور پھر مائنر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں مائنر حصے تو ہمارے جنرلی ڈیلی لائف میں یا ویکلی اسیسمنٹس میں آ جاتے ہیں لیکن سبق کی ایک میجر نویت کی ڈسٹریبیوشن بھی ہوتی ہے جس میں ایک طریقہ ہے تین ماہ کے دوران ڈسٹریبیوٹ کرنے کا تو تین ماہ میں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ایک خاص لینڈ مارک کو ایک خاص سنگے میل کو عبور کر لیں تاکہ اس زیلی منزل پر آپ پہنچ کے جائزہ لیں کہ آپ کے سٹیوڈنٹس آپ کا تعالیمی سفر یعنی کہ آپ کا لرننگ پروسس اور آپ کی ٹیچنگ کوالٹیز بیسیکلی کھڑی کہاں پہ ہیں کس حد تک وہ واقعی پراملگیٹ ہو رہی ہیں دوسرا اس کا پہلو ہے جامع جانچ کا یعنی ایک کمپریہنسیو اسیسمنٹ وہ سکولز خاص طور پہ جہاں پہ تین ماہ کی بنیاد پر یعنی کہ کورس کو تین یا چار حصوں میں تخصیم کیا جاتا ہے وہاں پہ اس کورس کی دوہرائی پھر نہیں ہوتی یعنی تین ماہ کے بعد ہونے والا یہ ہر اگزامنیشن ہر اسیسمنٹ بیسیکلی فائنل اسیسمنٹ ہوتی ہے جسے بعد ازاں اینول اسیسمنٹ تک لے کے جاتے ہیں تو یہ ایک کمپریہنسیو نویت کی آم اسیسمنٹ ہے ایک جامع نویت کی جانچ ہے اب اس طریقے کار کے اس صورت کے یعنی کہ اس نویت کے آم اسیسمنٹ کے بہت سے فوائد ہیں اس میں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ نساب کی تقسیم ہو جاتی ہے جیسے میں نے بھی کہا تھا کہ چار حصوں میں یا تین حصوں میں اگر آپ نساب کو تقسیم کر لیتے ہیں اور بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ دوبارہ once you are done with it آپ کو ریویو نیو سے کرنا پڑے گا آپ کو دوبارہ سے آکے یاد نہیں کرنا پڑے گا آپ کا ایک سیمیسٹر ختم ہو جائے گا پھر دوسرا ہے ذہن نشینی میں سہولت ظاہر ہے تھوڑا کورس ہوتا ہے پورے سال بھر کا کورس یاد کرنا چھ ماہ کا کورس یاد کرنا اس کے مقابلے میں تین ماہ میں قدر ریلیف ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے یاد کرنا ہے وہ مختصر ہوگا کم ہوگا تو سٹوڈنٹس آسانی سے اسے امیمیرائز کر لیں گے اگلا ہے عام نساب کا بہتر اہاتہ یعنی جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے چار فائنل نویت کی ٹرمز لینی ہے یا تین فائنل نویت کی ٹرمز کے آپ نے پیپرز تیار کرتے ہیں تو آپ نساب کا صحیح معنوں میں اہاتہ کرتے ہیں سال بعد اگر ایک اسیسمنٹ ہوگی تو ظاہر ہے کہ پورے کورس میں فرض کریں بیس اس باک ہیں تو آپ تو دس سے زیادہ سوال شامل نہیں کر سکتے سو نساب پورا کا پورا کور نہیں ہوتا ویرس تین ماہ کے اس نظام میں اس اہمائی نظام میں نساب کا صحیح معنوں میں اہاتہ ہو سکتا ہے اس کی بات ہے لسانی تمام لسانی مہارتوں پر توجہ آپ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس سہمائی میں فلان لسانی مہارت پر زور دینا ہے بولنے کی لسانی مہارت پر زور دینا ہے بعد میں آپ نے لکھنے پر یا پھر پڑھنے پر زور دینا ہے تو آپ کانسنٹریٹیڈلی تمام بیسک جو آپ کی سپیکنگ یا لینگویج سکلز ہیں اس پر آپ توجہ دے پاتے ہیں پھر یہ طریقہ کار یعنی کہ سہمائی جائزے کا طریقہ کار تمام تر درجوں کے لیے قابل عمل ہے بہتر طور پر آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں کیوں اپلائے کر سکتے ہیں چونکہ آپ نے بارال تقسیم کرنی ہے اور اس تقسیم کے بعد اسے اپلائے کرنے ہے بارال اس کے باوجود کیونکہ یہ ایکسرسائز ہوتا ہے تو پریکٹیکلی اس کے کچھ نقصانات بھی دیکھنے میں آئے ہیں اور اس میں پہلا نقصان تو یہ ہے کہ بوجھل طریقہ کار ہوتا ہے سٹورنٹس کو ہر وقت ریڈی رہنا پڑتا ہے اسائنمنٹس، کوئیز، میڈ ٹرم اور سو آن سو فر بچے ہر دم پڑھتے ہی رہتے ہیں نہازہ ان کی زندگی قدر متاثر بھی ہوتی ہے اور پھر ہم نسابی سرگرمیوں کے لیے یہ طریقہ غیر موضوع ہیں کیونکہ آپ نے ہر لحظہ جب پڑھائی کے لیے تیارانے آسائنمنٹس جما کراتے ہیں تو پھر آپ ایکسرکریکلر ایکٹیوٹیز یا کوئرکلر ایکٹیوٹیز کی طرف اس طرح سے توجہ دے نہیں پاتے لیکن اس کے باوجود اگر ان چیزوں کو تھوڑا سا اپلائے کر لیا جائے ان چیزوں میں تھوڑا سا کام کر لیا جائے تو اوورال سہمائی جائزہ جو ہے وہ تعلیمی پیمائش اور جائزے کی عمل میں ناقابل فراموش جدید دور میں تو خاص طور پر حیثیت رکھتا ہے